بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتَذَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّارِ الثَّقْوَى اپنے لئے زادہ راہ فرام کرو کہ بہترین زادہ راہ تقویٰ ہے اصناتِ دعائی بیت الماما عدت الدائی میں مقبول ہے ایک روز حضرتِ جبرایی علیہ السلام انتہائی خوشی و مسرک کے عالم میں جنابِ رسولِ مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمتِ بابرکت میں حاصل ہوئے اور عزت کیا یا حبیب اللہ اللہ تعالی بابا توفہِ درد السلام ارشاہ فرماتا ہے کہ آپ کے لئے حدیہ پیشتوں جو مخصوص ہے آپ کی ساتھ سے اور آپ کی امت سے اور کو حدی و توفہ یہ دعا ہے جو عشقِ حزانے میں محفوظ نہیں آخصہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا یا حبی جبراییل اس دعا کے پڑھنے میں کیا سواب ہے جبراییل نے ارز کیا اگر آسمان و زمین اور تمام فرشتے مل کر قیامت تک اس کا سواب بیان کرنا چاہے ہیں تب بھی سواب کی ہزارن حصے کا بیان کرنا ممکن نہیں جو ممین یہ دعا یا صرف اس کی یہ الفاظ پڑھے یا من اجھر الجمیلہ وسطر القبیحہ تو خدا وآلہ اس کی نہوں کی سطر پوشی کرے گا اور کو آخصہ میں عذاب سے محفوظ ہنے گا اور اگر کوئی بندے ممین یہ پڑھے گا یا من لم وآخص الجریرت ولم یحت کس سطرہ تو اللہ ایامت کی حضور اس سے حساب محفوظ محفوظ یہ وہ دن ہوگا جب سب کے حجوب ایام کی مگر اس کی پردار کوشی کی جائے اور جب کہے یا عظیم عفوظ تو دریہ کی جھاک کی برابر بھی گناہ ہوں گے تب بھی معاف کر جائیں اور جب یا حسنت قضا وز کہے گا تو اس کے سارے عامار قبی بھی معاف ہو جائیں جائیں اور اگر یا واسل مغفرہ زبان پر چارے کرے گا تو اتا تعالی اس طرح اپنی رحمت سے نوازے گا کہ دنیا سے جانے کے بعد بھی رحمت اتیزد اس کے ساتھ ہوگی اور جس وقت یا باسطل یدین تک آئے گا تو خدا اپنی رحمت کا ہاتھ اس کے لئے بڑھا دے گا اور جب یا صحبہ کل نجوہ یا منطحہ کل شکر پڑھے تو اللہ تعالی اسے آزمائش میں مبتلا ہونے وانوں کے برابر سواب عطا فرمائے گا اور پھر یا قریب صفحے تک پہنچے گا تو تمام پیغمبروں کی بزرگی عطا فرمائے گا اور پھر یا عظیم من نے کہے گا تو تمام دنیا کی جو چیز چاہے گا عطا کی جائے اور جب بند ممن کہے گا یا مقتد ان بن نعام قبل سہ قاقہ تک پہنچے گا تو خدا کی مطقہ شکر عدد کر دن والوں کے برابر سواب حاصل کرے گا اور پھر جب یا ربنا یا سیدنا کہے گا تو حق حال عطا ماتا ہے کہ اے فرشتو کہ میں نے اس بندے کو معاف کیا اور تمام ان اس کے مہم کے اور پھر جب یا مولانا زبان سے آدھا کرے گا تو خدا اس کی دل کو نور ایمان سے بھر دے گا اور پھر جب یا غیطہ رقبتنا کہے گا تو وجود چاہے گا قیامت کی روز اس کو عطا کر مائے گا اور جب اس الگا یاد لا ہو یاد لا ہو یاد لا ہو اللہ تشوف خلق بن نی کہے گا تو خدا تعالیٰ فرشتو سے فرمائے گا کہ تم گبار ہو کہ اس شخص کی آگ سے نجا پائی اور صاحب اس کے والدین بھائی بہن اور جملہ پہلے خانہ نیز پڑوسیوں کی خطائیں مات کر دو زبزم آگ سے چھٹکار دی دیا گیا ہے اس کے بعد حضرت جبریی علیہ السلام نے اشتیا کہ اے لاک حبیب آپ صرف متقیم کو اس کی تعلیم دیں اور ناتقیم کو اس کی تعلیم نہ دیں کیونکہ یہ دعا پڑھنے سے دنی مراد پوری ہوتی ہے وہ دعا جان دعا بیت المامون میں رہنے پالوں کی دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہم اللہ کی ہم سے جو بڑا مہبار اور مسلسل رہن کر پالا ہے یا من اظهر الجمیل وسطر القبيح یا من لم یا اخذ بالجريرة ولم يہتق ستر یا عظیم العاف یا حسن التجاوز یا واسع المغفرہ یا باسق الیدائن لیل الرحمن اے وہ جس نے اچھائی کو نمایا کیا اور پرائی کو چھپایا اے گناہوں کا بدلہ نہ لینے والے اے پردادری نہ کرنے والے اے سب سے بڑے معافی دینے والے اے حسن خوبی سے در گذر کرنے والے اے بی حد بخش بھالی اے تستکرم برہن بھالی یا صاحب كل نجواء یا ممتہ كل شکواء یا کریم الصفح یا عظیم المن یا مبتد من نعم قبل استحقاق یا ربنا یا سیدنا ومولانا یا غایت رغبتنا یا اسأل یا اللہ یا اللہ یا اللہ ألا دشوه خلقی من نار من اے ہمارے سردار اور ہمارے آقا اے ہماری آرزوں کی انتہا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اے اللہ اے اللہ اے اللہ تو ہمارے خلیے کو آگ سے خراب کر تیری رحمت آقا